اصل میں اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے مل کر رہیں محبت سے رہیں کسی کو مسکرا کر دیکھا تو صدقہ مسکرانے میں نہ ہم نے سجدہ کیا نہ تسبیح پڑھی نہ روزہ رکھا عبادت تو نظر نہیں آ رہی صدقہ صدقے کا سوا کیوں میں مسکراؤں گا تو وہ مسکرائے گا محبت پڑھ جائے گی مسلمان لڑائی نہ کریں مسلمان جھگڑا نہ کریں مسلمان ایک دوسری کا خیال رکھے ہاتھ پکڑ کر رہیں احادیث میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہیں آپس میں امارت کی طرح ہیں جس طرح پہلی ایڈ دوسری ایڈ کو سپورٹ کرتی ہے اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں مگر آج ایسا ماحول رہا نہیں ہے آج بندہ کہتا میرا بھلا ہو اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے یہ شریعت نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے خدارہ آپ اگر اپنی زندگی پرسکون چاہتے ہیں نا فلیکسبل اور پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ دوسروں کے لئے آسانیاں کرنے والے بن جائیں دوسروں کے لئے آپ خود فلیکسبل ہو جائیں آپ یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی جو دوسروں کے لئے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانی کر دیتا ہے جو دوسروں کے لئے مشکل کرتا ہے اس کی اپنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اللہ کرے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کسی بندے کو ہم سے تکلیف نہ ہو ہم سے کوئی رشتہ داری کرے تو بھی مطمئن رہے پڑوس میں رہنے آ جائے تو بھی اتمنان میں رہے مجھ سے کوئی کاروبار کرے اسے ٹینشن نہ ہو مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کاروبار کر کے بھی بندہ ٹینشن میں رشتہ داری کر کے بھی ٹینشن میں ان کے پڑوس میں رہ کر بھی ٹینشن اپنے بارے میں سوچیں اگر میں ایسا ہوں تو پھر کیسا ہوں مومن ایسا نہیں ہوتا اللہ کی حبی فرماتے ہیں المؤمن ہیینن لیینن سہلن مومن کون ہوتا ہے مومن نرم دل ہوتا ہے اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں اور وہ سہل آسان ہوتا ہے ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے آسان کو سمجھو سب کے لیے آسان ہوتا ہے رشتہ داروں کے لیے بھی آسان پڑوسیوں کے لیے آسان باپ ہے تو بچوں کے لیے آسان شوہر ہے تو بیوی کے لیے آسان سیتھ ہے تو نوکروں کے لیے آسان نگران ہے تو ماتحد کے لیے آسان امام ہے تو مقتدیوں کے لیے آسان کمیٹی میں ہے تو امام اور موزد کے لیے آسان سب جگہ وہ آسان ہے اس کے لیے مشکل لوگ اسے ایزی فیل کرتے ہیں بات کرنا اب صرف اپنے بارے میں ایک چیز چیک کر لیں کہ میں آسان ہوں یا مشکل ہوں مجھ سے بات کرنے میں ڈر تو نہیں لگتا لوگوں کو مشورہ کرنے میں ہچکچاتے تو نہیں ہیں میرے قریب آنے میں ڈرتے تو نہیں ہیں کہ جائیں گے تو کتنا کوئی ڈانٹی پڑے گی تنز کر دیں گے کٹنے کو دور دیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر کٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ بلاو تو چبو دیتے ہیں بندہ بولے اگر نائم ملتا تو اچھا تھا سارا موڈ آف کر دیں گے کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہ دیں گے سارا موڈ آف کر دیں گے ایسا نہ کرو ایسے بنو گے نا اکیلے رہ جاؤ گے دنیا میں ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہاں ایسے بنو کہ لوگ قریب آ کر بیٹھنا پسند کریں بڑی پیاری مثال ہمارے نگرانے شورہ دیتے ہیں دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہنی بی اور ایک ہوتی ہاؤس فلائی گھرے لو مکھیاں بیٹھتی ہے کچھلے پر گندگی پر پورے گھر میں جتر گندگی ہوں انتظار کے بیٹھ جائے گی آپ کے پورے جسم میں کئی زخم ہوگا نا وہ سب جگہ کو چھوڑ کر آ کر زخم بھی بیٹھے گی یہ ہے گھرے لو مکھی کا کام اور جو ہنی بھی ہوتی ہے شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے پھولوں پر آپ کیا بننا چاہتے ہیں خود ہی چیک کر لوں مسلمانوں کی خوبیاں ڈھونڈو اپنے بچوں کی بھی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی بھی غلطی میں تلاش ہر پورے دن میں اس کی کوئی غلطی مل جائے اس کا خیر نہیں ہے پورے دن میں چالی نے تمہاری خدمت کی ایک غلطی ہوئی اسی پہ چھگڑا اس کا مطلب تمہاری طبیعت میں یہ ہی ہے کہ تم کوئی گندگی ہی ڈھونڈتے ہو کوئی تعریف بھی کر دیا کرو حوصلہ افضائی بھی کر دیا کرو آپ بلیف کریں جس دن آپ نے حوصلہ افضائی کرنا شروع کی لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کی آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائیں گے آپ کے دوست بڑھ جائیں گے آپ کے خیرخواہ بڑھ جائیں گے آپ کے بددگار بڑھ جائیں گے آپ کے سپورٹر بڑھ جائیں گے آپ پریشان ہوگے دس آدمی کھڑے ہو جائیں گے ہمیں بتاؤ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں ایک بندہ ساتھ نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ انہوں نے پہلے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں